خصوصاً اللہ افضل لهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلا آلہی وآصہابہی اجمائین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفکہو قولی رب زدنی علماً اجمائین انشاءاللہ آمین یا رب العالمین محترم سامین اور معزز خواتین آج ہم انشاءاللہ لیسن نمبر بائیس اور تئیس دونوں پڑھیں گے لیسن نمبر بائیس سے شروع کر رہے ہیں آپ شروع کیجئے پہلا جمعہ حامدن طبیبن حامدن مبتدہ ہے اور طبیبن طبیبن اس کی خبر ہے ایک جملہ اور پڑھ دیں زوجتو ہوں زوجتو ہوں مدرستن زوجتو کیوں زوجتو اور مضافہ ہوں یہ اس کی خبر ہے جی ارشی صاحب اگلا جملہ پڑھیں اسمو ہا آمینتو اسمو کیا ہو اور مضافہ آمینتو اس کی خبر اگلا جملہ بھی آپ پڑھیں حامدن لہو اربعاتو ابنائن جی حامدن کیا ہوگا حامدن مبتدہ اور یہ جملہ اسمیہ خبر بنیں گے اس کی اس کو پہلے نلائز کریں لہو کیا ہوگا شبو جملہ خبر اربعاتو مبتدہ اور مضاف اب نائن مضافلے اور یہ پورا جملہ اسمیہ جو ہے یہ خبر ہے حامدن جی برگیڈی سن اربعاتو ہاں عدد جو ہے وہ اسم کے طور پر آ رہا ہے ہاں اچھا اب یہ بسکل یہ لیسن جو ہے یہ اصلا ان اسمار کے ساتھ بحث کر رہا ہے کہ جو تنویر نہیں لیتے ممنوع من السرف نام ہیں ہم مبتدہ ہیں اور یہ سارے نام خبر بن کر آ رہے ہیں حمزت و عثمان و احمد و ابراہیم اگلا جملہ بھی آپ پڑھ دیں احمد و حمزت طالبانی یہ مبتدہ ہوگا اور طالبانی اس کی خبر ہے مرفوع ہے بالالف لینہو المسنہ طالبان مسنہ ہے نا تو علف کے ساتھ مرفوع ہے جی آپ پڑھئے ہیں جی احمدو کیا ہوگا مبتدہ طالبان خبر یہ اس کی خبر ہے اور منعوت ہے مجتہد نا پھر حمزتو طالبان اور کسلانو اور یہ جو کسلانو ہے نا فعلانو کے وزن پر جتنے اسم بھی آتے ہیں جیسے یہ ہے کسلانو جیسے اتشانو جیسے مل آنو جیسے غزب آنو یہ سب کے سب اسم جو ہے یہ غیر منصرف کہلاتے ہیں یا ممنوع منصرف کہلاتے ہیں اسی دیگر سے افعلو کے وزن پر جتنے اسم بھی آئیں گے جیسے احمدو ہے اکبرو ہے وغیرہ وغیرہ یہ سب بھی ممنوع منصرف ہیں اسی دیگر سے غیر عرب نام جتنے بھی ہیں جیسے ابھی یہاں آیا ابراہیم آگے آ جائے گا یاکوب یوسف یہ سب کے سب ممنوع منصرف نام میں سے ہیں رحمانو بھی اس پیٹرن پہ جی وہ بھی اس پیٹرن پہ ہے جی بریگری صاحب پڑھئے گا کالا یوسف کونسا جملہ ہے سر فیل یہ ہے کالا کیا ہے اور فائل نہیں یوسف مرفوع اسم اگر کھڑا ہوا ہے تو اس کا پہلا رائٹ ہے کہ ہم اس کو کہیں کہ وہ فائل ہے کالا فیل ماضی یوسف فائل ہے اور یوسف بھی ممنوع منصرف ناموں میں سے ہے غیر عرب ہونے کے ویرے سے اس لئے یوسف نہیں ہے اگر یہاں علی ہوتا تو ہم کہتے ہیں کالا علی کالا محمد عرب نام کالا حامد لیکن کالا یاکوب کالا یوسف کالا ابراہیم کالا احمد احمد اگرچہ عرب نام ہے لیکن کیونکہ وہ افلوں کے وزن پر ہے اس لئے وہ بغیر منصرف نام کہلائے گا اب فالو بیسیکلی سپرلیٹیو ڈگری ہی کیلئے استعمال ہوتا ہے ہاں لنک وہی ہے ہاں وہ مشکل ہے لیکن قرآن مجید میں موسٹ لی نام جو ہیں وہ غیر عرب نام پیغمبروں کے ہم نے ساتھ نام بتایا ہے ہاں انبیاء کے میں نے کہا نہیں انبیاء کے موسٹ لی نام جو ہیں وہ غیر عرب نام جی نیکسٹ اندی خمسطو اندہ ظرف خبر یا متقلم مضافلے خمسطو مبتداب مضافی اکلامن مضافلے اچھا اس کے بعد دیکھئے رنگوں کے جتنے نام ہیں احمارو اسفرو اسودو یہ سب کے سب بھی سنگل دمہ کے ساتھ آئیں گے یہ بھی ممنوع من اصرف نام ہیں جی ایک جملہ پر گیٹ سے پاپا پھر پڑھ دیں حازہ کلمن احمارو حازہ کیا ہوگا مبتداب کلمن خبر اور نات احمارو اس کی نات جی سر نیکسٹ آپ پڑھئیے وحازہ کلمن ازرکو ازرک کہتے ہیں نیلے رنگ کو حازہ پھر مبتداب کلمن خبر اور ازرکو اس کی نات ازرکو اس کی نات ایک جملہ اور پڑھ دیں وحازہ یہ کلمن ہے لام کے اوپر بھی فتح ہے کلمن اخضرو اخضر کہتے ہیں نیلے کو آنا سبز کو سبز کو تو حازہ مبتداب کلمن خبر اور ازرکو یہ اس کی نات ہے جی سر پیچھے حازہ کلمن اسفرو حازہ کیا ہوگا کلمن اور اسفرو اس کی نات ہے ایک جملہ اور پڑھ دیں وحازہ کلمن اسفرو حازہ کیا ہوگا سبز اسفرو اس کی نات ہوگی اسفر زرد رنگ کو کہتے ہیں زرد رنگ قرآن مجید میں آتا ہے اس کی مونس یوز ہوئی ہے بکراتن سفراؤ تو زرد رنگ سوداؤ کالا رنگ مونس کے طور پر خضراؤ سبز رنگ مونس کے طور پر یوز ہوا ہے نہیں انہی رنگوں کی اگر مونس یوز کرنی ہو آپ نے تو وہ پھر فعلاؤ کے وزن پر آتی ہے یعنی یہ آئے نا احمرو یہ مذکر نام ہے یہ مونس ہے ہمراعو اسودو سوداؤ سوداؤ حضرت سوداؤ اسی نام سے تھا ان کے لئے اخضرو خضراؤ ازرکو ذرکاؤ اس طرح یہ رنگ یوز ہوتے ہیں جی نیکس کس کی باری ہے جی اندہ ذرف و مکان اور خبر خبر منادیلو ہے یہ یہ ایک اور پیٹرن ہے مفائیلو کے وزن پر جیسے منادیلو آیا تو یہ بھی ممنوع من اصرف ہیں تنویر نہیں لیں گے کسرا بھی نہیں لیں گے اندہ ذرف خبر یا متقلم مضافلے منادیلو مبتدہ اور کسیرتن اس کی نات جی نیکس پڑھئیے حضا اب یغو حضا کیا ہوگا اب یغو خبر پھر حضا خبر پھر حضا یہ سفید ہے یہ زرد ہے یہ سرخ ہے اور یہ نیلا ہے جیسے ازرک نیلا اسفر پیلے کو کہتے ہیں جی نیکسٹ ایندہ کی من دیل اخضار کالت کیا ہوگا فیل ہے فائل کہا ہے نہیں لہا تو جار مجرور ہے فائل کیا ہے فاطمہ مرفوع اسم اگر آدھا کلومیٹر دور بھی کھڑا ہوا نا فیل سے تو اس کا پہلا رائٹ ہے کہ آپ اس کو کہیں کہ وہ فائل ہے ہیا کہنے سے پہلے یا ہوا کہنے سے پہلے تو کالت کے ساتھ کیونکہ فاطمہ تو کھڑی ہوئی ہے پہلے سے لہذا ہم کہیں گے کہ فاطمہ تو فائل ہے اس کا لہاج سمپل جار مجرور ہے جی اندہ خبر ظرف خبر کا یا کی مضافلے من دیل مبتدہ اور اخضر اخضر اس کی نات ہو گئی خبر تو اندہ ہے دو یو ہیو نہیں گرین کرچیف جوابی آپ پڑھ دیں لَا مَا اِنْدِ مِنْ دِیلٌ اَخْضَرُ لَا کیا ہو کالت کیا چیز ہے فیل ہوگی ہے فائل اور وہ کیا ہے ہی ہے لَا ما ما بھی نافیہ کے لئے اس مال ہے ہاں ہے اندہ نہیں اندہ ظرف خبر ہے اور یا متقلم مضافلے ہوگا من دیل مبتدہ ہے اور اخضر جی بلکل صحیح ہے جی خورمہ قول تلہتو فیل تلہتو فائل اندی مفاتیہو کسیرتن اندہ ظرف و مکان خبر یا متقلم مضافلے مفاتیہو مفاتیہو بھی اسی پیٹرن پر ہے اس لئے یہ بھی مفاتیہن نہیں ہوگا بلکہ سنگل ضمع لے گا ممنوع مناصرف کہلائے گا مفاتیہو مبتدہ اور کسیرتن جی ایک جبلہ اور پڑھ دیں الغرفتی جی خبر اور مضاف مضاف الغرفتی الغرفتی مضافلے الغرفتی مضافلے جی کریں سب مفاتیہو حقیبتی وحازہ مفتاح الحقیبتی حازہ کیا ہوگا سب مفتاحو خبر ہے اور مضاف مضافلے مضافلے مفاتیہ کثیرتن I have many keys حازہ مفتاح الغرفت this is the key of room وحازہ مفتاح الحقیبت and this is the key of bag وحازہ مفتاح السیارت and this is the key of car جی برگیڈی سب bag 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 یہ کہنے ہوں حازہ مفتاح الحقیبت ہاں جی اسی طرح سے یہ نام جو آنوں پر ختم ہوتے ہیں جیسے سفیانوں ہیں یہ بھی ممنوع منصرف نام ہیں عثمانوں سفیانوں یہ تنویر نہیں لیں گے افانوں مروانوں یہ سب نام فائل نہیں سفیانوں فائل فی بلدنا یہ بھی ایک پیٹر مفائلو ہے ایک پیٹر مفائلو ہے جیسے مساجد مدارس یہ بھی ممنوع منصرف ہیں تنویر نہیں لیں گے فی بلدی فی بلدی فی حرف جرن بلدی اسم مجرور اور یہ جار مجرور مل کر خبر ہوئی اور بلدی مضاف اور نا مضافل ہے مساجد و مدارس یہ مبتدہ بن دیں گے دونوں مبتدہ ہو جائیں گے عطف کے ساتھ ہیں اور کثیرتن اس کی نات ہے ایک جملہ اور پڑھ دیں آپ وَفَنَادِكُوا قَلِيلَةٌ فَنَادِكُ بھی اسی پیٹرن پر ہے وَفَنَادِكُوا قَلِيلَةٌ فَنَادِكُوا مبتدہ ہے اور قلیلَةٌ اس کی خبر ہے اسی طرح سے افعلاعو کے وزن پر جو اسم آئیں گے وہ بھی ممنوع میں اصرف ہوں گے جیسے عطباؤ جی نیکس پڑھئے عطباؤ جی آ کیا ہے حرف و استفامن مبتدہ اور عطباؤ خبر جی شہر یار سب لا ہم مدرسون لا کیا ہوگا عطباؤ 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 مدرسون خبر اور پھر آگے یہ جو فعلاؤ کے وزن پر اسم آئیں گے جیسے علماؤ وزراؤ فقراؤ زملاؤ زملاؤ یہ بھی سارے کے سارے ممنوع میں اصرف ہوں گے وہم علماؤ کبارن ہم کیا ہوگا علماؤ اور کبارن اس کی نات ہوگی الممنوع من اصرف وہ نام اب دی جا رہے ہیں اب وہ سارے پیٹرن آپ کو دے دے گا کہ جو ممنوع من اصرف ہیں الانواؤ الاتیت من الاسمائی ممنوعتم من اصرف نمبر ون آپ اس کے آگے نوٹ کر لیں یہ فیمنن نام مونس نام سب کے سب ممنوع من اصرف ہوں گے تو ایک ایک نام پڑھتے جائیں پہلا پڑھئے آپ زینبو جی پیچھے مریم ابراہیم یہ آپ فاطمہ تو عائشہ تو جی کنس اب مکہ تو جس کے آخر میں گولتا آجائے گا وہ چاہے شہر کا نام بھی ہے تو وہ مونسی ٹریٹ ہوگا اور مکہ تو ایسی آئے گا جدہ تو اسی طرح سے وہ مذکر نام بھی جن کے آخر میں گولتا آ رہی ہوگی وہ مونسی ٹریٹ کیے جائیں گے جیسے حمزتو شہریار اگلا پڑھیں اسامتو نیکسٹ معاویتو تلہتو ہاں جی اب یہ پھر یہ والا پیٹرن ہے آنو والا سفیانو جی آگے آئیے شہریار کے ساتھ جو بیٹر میں عثمانو کے بات نہیں آپ کی باری ہے افانو آگے جی ہاں آپ پڑھیں سفیانو مروانو نعمانو اس کے بعد پھر یہ جو فعلانو کے وزن پر ہیں یہ سارے جیسے کسلانو خورم صاحب جو آنو انتہائی بھوکھا کسلانو انتہائی نکمہ جو آنو انتہائی بھوکھا جی کرنا سب سر اتشانو انتہائی پیاسا شب آنو بھرا ہوا فل بیلی کے ساتھ وہ ہے نا لا تاکل ایک حدیث کے الفاظ ہے لا تاکل و انتہائی شب آنو مت کھو جب تمہارا پیٹ بھرا ہوا لا تاکل و انتہ شب آنو لا تاکل don't eat و انتہائی شب آنو while your belly is full مل آنو مل آنو بھی بھرے ہوئے ہیں فلڈ کو کہتے ہیں فلڈ فلڈ القوبو مل آنو کب بھرا ہوا ہے القوبو مل آنو جی نہیں نہیں القوبو مل آنو The cup is full اور یہ لفظ استعمال ہوا ہے نا قرآن عبیر نے کیا ہے جہنم سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا حلم طلعت وہ بھی یہاں سے بنایا حلم طلعت کیا تو بھر گئی وَتَقُولُ حَلْمِ مَزِيد اور وہ کہے گی کیا ہے کوئی اور بھی تو لائیں حاضر کر دیں ہم حاضر ہیں اس کے لئے نہیں وہ کب کے بھرے ہوئے ہونے کے معنی میں اور یہ پیٹ کے بھرے ہونے کے معنی میں اس کے بعد پھر اَفْ أَلُو کے وزن پر یہ جو نمبر فور کا پارٹ ون ہے اس کے آگے نوٹ کر لیں کہ یہ اَفْ أَلُو کے وزن پر جتنے عسم آئیں گے وہ بھی ممنوع بن اصرف ہوں گے جیسے عرشت صاحب پہلا نام پڑھیں اَفْ أَلُو ٹھیک چلیں آگے بھرگیٹ سے اَنْوَرُ اَكْبَرُ اَسْعَدُ پھر رنگوں کے جتنے نام ہیں وہ سب ممنوع میں نصرف ہیں ایک ایک بڑھتے جائیں اس کے بعد غیر عرب نام جتنے بھی ہیں تو ایک ایک پڑھتے جائیں ایڈ ورڈ ہے بسیکل یہ ہے تو ایڈ ورڈ لندن جی پیچھے باریس و پیرس باکستان بغداد ابراہیم بغداد شہر کا نام ہے یہ عراق کا جو کیپٹل ہے وہ بغداد کہلاتا ہے اسماعیلو پیچھے کرنے اسحاکو یعقوبو یونسو یوسفو پھر افعلاؤ کے وزن پر جیسے اطباؤ ہے ایسے ہی اغنیاؤ یہ سارے ممروم اصرف ہیں جی پڑھئے گئے اب اغنیاؤ پیچھے جی اصدقاؤ اکویاؤ اقربا بھی ہو سکتا ہے اطباؤ جی ابراہیم اس کے بعد فعلاؤ کے وزن پر جتنے نام آئیں گے وہ ممروم اصرف ہیں جیسے فقراؤ پھر ساتھ سالے پڑھیں جی وزراؤ زملاؤ علماؤ آگے آئیں جی مفائلوں کے وزن پر جتنے نام ہیں سب ممروم اصرف ہیں مساجدو مدارسو شریعت فنادی کو مکاتبو بریگیڈی صاحب دکائکو دکائک کہتے ہیں منٹس کو دکیقہ کوئی دکیقہ فروغداشت نہیں جانے دوں گا یعنی کوئی لمحہ ضائع نہیں ہونے دوں گا اس کی جمع ہے دکیقہ ان کی جمع دکیقت ان کی جمع دکائکو مفائلوں کے وزن پر جتنے اسم آئیں گے وہ ممروم اصرف ہوں گے انہی میں سے ہے منادیلوں جی خورم صاحب مفاتیہ فناجین کراسی اب آپ نے پڑھنا ہے جی خود پہلا نام کیسے پڑھیں گے محمد جی خالدن لیکن مریم مونس نام میں مریم جی برگری صاحب فاطمت ابباس جی برگری صاحب آخر میں گولتا آ رہا ہے حمزت مساجد کیوں مساجد کیونکہ یہ مفائلوں کے وزن پر ہے یعنی اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ جی آپ نے مساجدوں کو مساجدوں کیوں پڑھا مساجدوں کیوں نہیں پڑھا تو آپ کو یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ مفائلوں کے وزن پر ہے یہ ممنوع میں صرف ہوگا یہ تنوین نہیں لے گا تو مساجدوں پڑھا جائے گا نہیں بسیکلی پیٹرن بنے ہوئے ہیں عربوں نے ہی بنائے ہیں تو وہ آپ اپنے یاد رکھنے کے لیے کچھ ہاں کرنا چاہے تو آپ کا سجد تو مساجدوں کا پیٹرن جو ہے یہ ممنوع میں نصرف ہوگا جی کرنے سب کتبن خرم سب بلکہ آپ آگے ہیں اکلامن عمر منادیلو دیکھیں وہ بھی یہی پیٹرن ہے مفائلو کا تو منادیلو جی سر بیوتن زملاؤ کیوں زملاؤ کیوں کہ یہ فعلاؤ کے وزن پر ہے اگلا بھی آپ پڑھیں نہیں اکلامن تو ان میں سے کسی پیٹرن پر نہیں آرہا جو کسی پیٹرن پر نہیں آئیں گے وہ پروپر تنوین لے رہے ہوں گے جو ان میں سے کسی پیٹرن پر آرہا ہوگا اس کے پاس ریزن ہوگی تنوین نہ لینے کی جی لندنو غیر عرب نام جی سر حامدن احمدو کیوں احمدو افعلو کے وزن پر ہے جی برگری صاحب کیوں ابراہیم ہو نون عرب نام مکہ تو مونس نام ہے جی کرنے صاحب زینب خورم صاحب اصدقاؤ کیوں جی کیونکہ نہیں نہیں اصدقاؤ یہ پیٹرن ہے افعلاؤ اطباؤ اغنیاؤ اصدقاؤ یہ پیٹرن مدرسات مدرسات بلکل صحیح جی نیکسٹ محمود تنوین کی ساتھ آئے گا محمود پروپر عرب نام ہے بغداد سنگل زمہ کے ساتھ جی سر نیکسٹ ہاں نون عرب اس لیے جی جمیل بولی جائے بھی شک لیکن بغداد بغداد خود غیر عرب نام ہے اس لیے وہ اس کے ساتھ یہ آئے گا جی کبیر نیکسٹ برگیڈی صاحب اکبر کنس مجتہد مجتہد ابراہیم طویل کسلان کیونکہ فعلانوں کے وزن پر ہے طلاب جی نیکسٹ فکراؤ زملاؤ کے پیٹرن پر ہے اس لیے ممنوع منصر فائے گا جی نیکسٹ آگے شہریار کے ساتھ علی باکستان امار سیارات گاڑی کی جمع سیارت کی جمع سیارات بہت ساری کاریں نہیں کسی بھی ان پیٹرن پر نہیں آرہا جی کرنے سب آہمارو رن نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ یہ رنگوں کا نام ہے جی خورن کیونکہ یہ غیر عرب نام ہے جی سر باریسو بابن کلمن مداریسو یہ مفائلوں کی وزن پر جی نیکسٹ آگے جدتو مونس نام نہیں یہ ہے بیٹر مفاتی ہو مدرست ملانو فعلانو کے وزن پر ہے مکاتب مفائل دیکھیں وہ سمجھ پڑھا مکاتب مفائلو کے وزن پر ہے نہیں یہ ہم نے خود بنایا اس کو مونس یہ ہم نے خود بنایا یعنی مدرس مدرسن سے مدرستن تو مدرسہ کی جمع مدرسہ کی مونس مدرستن ہے لیکن یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مونس ہے یہ لفظی ہے ہاں لفظی کہہ سکتے ہیں آپ جی سر قریب آئیے نیکس لیسن پر یہ لیسن ہم پڑھ چکے ہیں اب صرف اس میں بسیکلی وہ نام یوز ہوں گے مبتدہ خبر میں جو ان میں سے کسی پیٹرن پر آ رہے ہوں گے تو آپ اس کو سنگل ذمہ کے ساتھ پڑھیں گے عمر پڑھو پہلا جملہ المدرس نہیں نیکس لیسن من انت یا آخی من اسم و اشتفاہ من خبر ہے انت مبتدائے اخا اسم المنادہ مضاف اور یا متکلم مضافل ہے من انت یا آخی جی سر احمدو احمدن نہیں پڑھا جائے گا احمدو انا طالب جدیدن جدیدن اس کی نات ہے ماہ اسموں کا ماہ کیا ہوگا ماہ اسم و اشتفاہ من خبر کے طور پر آئے ہوئے اسم و مبتدہ پلس مضاف کا مضافل ہے جواب بھی آپ پڑھ دیں اسمی احمدو اسم و مبتدہ اور مضاف یا متکلم اور احمدو بلکل صحیح جی سر پیچھے من اینہ من اینہ انتہ من اینہ کیا کہلے گا یہ جار مجرور شب و جملہ خبر ہوگی اور انتہ انتہ مبتدہ ہوگا جواب بھی آپ پڑھ دیں انا مم باکستان آپ کو یاد ہوگا دوسرے یا تیسرے لیسن میں اس نے پوچھا تھا آپ سے کہ من اینہ انتہ اس وقت آپ نے کہا تھا انا من الہندی اس وقت الہندی اس لیے کہا تھا کہ ہند کے ساتھ الفلام بھی لگ جاتا ہے اور وہ پروپر مجرور بھی ہو جاتا ہے اس وقت ہم نے باکستان کا تعریف نہیں کر رہا تھا باکستان کا تعریف اب آخری لیسن میں آ رہا ہے جب آپ کا ذہن انہوں نے بنا دیا باکستانہ نہیں نہیں کہا آپ نے جبکہ باکستانہ کا سٹیٹس کے بعد مجرور کا ہے لیکن ممنوع میں نے صرف نام دو کام نہیں کرتے تنوین نہیں لیتے اور کسرہ بھی نہیں لیتے یہ مجرور ہے باکستانہ لیکن من باکستانہ آپ کہیں گے من حرف و جرن نیس آئیم فرم پاکستان یہ اسم المجرور ہے لیکن یہ مجرور ہے بیل فتح تے یہ مجرور ہے فتح کے ساتھ کیوں لئنہو الممنوع من السرف کیونکہ ممنوع من السرف اسم کسرہ نہیں لیتا اس لئے پھر ہم نے مجبور ہے اس کو فتح کے ساتھ مجرور قرار دیا غیر منصرف نام غیر منصرف وہ نام جو تنوین اور کسرہ نہیں لیتے ہیں یعنی ممنوع من السرف کی ڈیفنیشن کیا ہوگی وہ اسم جو تنوین اور کسرہ نہیں لیتے ہیں وہ غیر منصرف یا الممنوع من السرفی کہلاتے ہیں پچھلے لیسن میں یہ جتنے پیٹرن ہم نے پڑھے یہ سب یہی کام کر رہے تھے بسیقل تو من اینہ انتا انا مم باکستانا تو انا کیا ہوگا سر انا مبتدہ مم باکستانا جار مجرور شب و جملہ خبر ہوگی جی برگری سر المدرسو اندی سبعتو دفاترہ اندہ ظرف خبر یا متقلم مضافلے سبعتو مبتدہ اور دفاترہ مضافلے ہیں مضافلے ہمیشہ مجرور ہوتا ہے یہاں یہ سبعتو دفاترہ یہ مضاف ہے اور یہ مضافلے ہے مجرور ہے بالفتح تی کیونکہ یہ بھی مفائلوں کے وزن پر ہونے کے وجہ سے مملوم انہ صرف ہے کسرہ نہیں لے گا جی سر بلکہ نہیں ایک آنکہ رہ گیا برگری سر پورا کریں آگے لمن ہیا لمن جار مجرور شب و جملہ خبر ہیا مبتدہ ہیا مبتدہ ہوگا جی سر ہاتھی یا استازو ہاتھی جو ہے یہ فیل و امرن ہے ہم انشاءاللہ بکٹو پہ پڑھیں گے یہ فیل و امرن ہے انتہ اس کا فائل ہے مستطر ہے چھپا ہوا انتہ ہاتھی کے مدد ہے برنگ برنگ لو ہاتھی کتابہ کا برنگ یور بک یا حرف و ندائن اسم المنادہ استازو ٹیچر ہادہ لی ہادہ کیا ہوگا اور لی جار مجرور شب و جملہ خبر جی نہیں ہادہ لے محمد لے محمد پروپر تنوین آئے گی اور کسرہ بھی آئے گا ہادہ لے محمد ہادہ کیا ہوگا اور لے محمد جار جی وہ جملہ خبر جی برگیٹی سے پھاگے آ پڑی ہے وَحَازَ لِحَامِدٍ وَحَازَ لِحَامِدٍ لِيُسْفَ لِي تَلْحَتَ جی یہ سب مبتدہ خبریں ہیں ہادہ مبتدہ لِحَامِدٍ خبر پھر ہادہ مبتدہ اور لِي اِبْرَاہِمَا لیکن آپ لِي اِبْرَاہِمَا کو کیسے ڈسکرائب کریں گے لِي اِبْرَاہِمَا اس لیے یہ ہے جار مجرور ہے ابراہیمہ مجرور ہے بِالْفَتْح ممنوع من اصرف ہونے کی ویسے اسی طرح سے عثمانہ یوسفہ اور تلہاتہ یہ سب مجرور ہیں یہ عرشہ سب یا محمدو لیکن یہ یا محمدو یا کی وجہ سے ہوا ہے ممنوع من اصرف ہونے کی ویسے نہیں ہوا جی آ کیا ہوگا آ حرف و استفامن حاضہ کتاب کتاب اور کتاب خبر بھی ہے جی محمد محمدو اسم المنازع جواب بھی آپ پڑھ دیں لا حاضہ کتاب حمزہ لا حاضہ کتاب حمزہ تا کیونکہ مجرور ہو رہا ہے مضافلہ ہونے کی ویسے جی لا کیا ہوگا مضاف مضافلہ اب آپ سے سوال ہو سکتا ہے کہ جی مضافلہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے تو از حمزہ تا مجرور حمزہ تا مجرور بالفتح کیوں کسرہ نہیں لیتا ہے کسرہ نہیں لیتا ہے جی کرنے صاحب اینہ علی یا اخوانو اینہ کیا ہوگا سر مبتدہ اینہ خبر علی ین مبتدہ ہے یا عرف و ندائن اخوانو اسم المنازع اسم المنازع جواب بھی آپ پڑھیں زہبہ علی ریاضی دیکھیں علی ریاضی پروپر مجرور ہو رہا ہے زہبہ کیا ہوگا فیل ہے ماضی کا فائل ہوا ہوا علی ریاضی یہ جار مجرور ہے یہ جار مجرور ہے جی بیٹے آپ پڑھو نیکسٹ و اینہ یاکوب اوپر ہم نے کہا اینہ محمد لیکن یہاں اینہ یاکوب کیوں کہا ہم نے کیونکہ یہ نون عرب نیم ہے تو غیر منصرف ہے اینہ خبر یاکوب مبتدہ جواب پڑھیں الہ مکہ تا اچھا جتنے ممروح میں صرف نام بھی ہیں اگر ان کے ساتھ کسی طریقے سے الیف لام ہم لگا دیں پھر یہ پروپر مجرور ہو جاتے ہیں اسی لئے آپ دیکھیں اس نے باکستان کے ساتھ الیف لام نہیں لگایا اس نے یان مکہ کے ساتھ الیف لام نہیں لگایا اس نے کسی رنگ کے نام کے ساتھ الیف لام نہیں لگایا کیونکہ الیف لام اگر لگا دیں گے پھر رول چینج ہو جائے گا الیف لام کے بغیر جب تک یہ آئے گا تو یہ کسرا نہیں آئے گا بلکہ فتح کے ساتھ مجرور ہوگا پھر علیل فرصے اگر ہم مکہ کے ساتھ علیف لام لگا سکیں لگاتی نہیں نا وہ اسی لیے تو پھر علیل مکہ تھی ہوگا اس میں وہ ادروازی پروپر ناؤن ہے اس لیے لگانے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے لگانے ہاں وہ خیر واسپنی مرضی سے یوز کر رہے تھے لیکن رنگوں کے نام مثلا احمارہ ہے اس کو ال احماری بنا دیتے ہیں وہ لیکن جب یہ یوں آ جائے گا پھر ال احماری آئے گا اس کی ریزن ہوگی اس کے پیچھے فرض کیا یہ ناد بن رہی ہے ناد بن رہی ہے یہ کسی ایسے اسم کی جو definite ناؤن ہے اب اس کے ساتھ علیف لام لگانا پڑے گا جب لگائیں گے تو پھر پروپر کسرہ لے لے گا وہ بیٹے انہوں نے مجھ سے عربی نہیں پڑی ودہ نہ لگاتے ٹھیک ہے نا زہبہ الہ مکہ تا زہبہ کیا ہوگا زہبہ فیل ماضی فائل ہوا الہ مکہ تا جار مجرور جی عمر اینہ اسحاقو اینہ خبر اسحاقو مبتدہ جواب پڑے خراجہ الہ المدیری کونسا جملہ ہے فیلیہ خراجہ کیا ہے فیل اور ہوا فائل الہ المدیری جار مجرور جی سر مطا خراجہ جواب آپ پڑھ دیں بسر خراجہ قبل خمسی دکائی کا خراجہ قبل خمسی دکائی کا جی فیل ماضی ہے فائل فائل ہوا ہے قبلہ ضرف خمسی اور پھر مضاف بھی ہے دکائی کا مضافلہ ہے مجرور ہے بالفتح کیونکہ یہ بھی غیر منصف نام ہے جی صرف ایک ایک پیر پڑھنا ہے آپ نے بلکہ پہلی لین پوری پڑھ دیں آپ پڑھ نہیں ہے بس صرف آپ نے کیسے پڑھتے آپ محمد جی ٹھیک ہے ان تمام پیٹرن میں یہ یا تو جار مجرور کی وجہ سے مجرور ہو رہا ہے یا مضافلہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہو رہا ہے اور مجرور ہو رہا ہے تو پروپر کسرہ لے رہا ہے ہر جگہ پہ آپ کو محمد بھی نظر آیا اور باقی محمد 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 نظر آ رہا ہے جی آپ پیچھلے اگلی لینہ پڑھیں گے زینبو ٹھیک ہے اب یہ بھی تین سٹیٹس آپ کے پاس جار مجرور کی تھی اور ایک مضاف مضافلہ کی ہے لیکن ان تمام میں زینبہ مجرور ہے بالفتح کیونکہ فیمنن نیم ہے تو غیر منصرف ہے مملو میں نصرف ہے تو یہ کسرہ نہیں لیتا اب ذرا پڑھنا ہے ایک جملہ اکرہ وقت تو جی برگیڈی سے پہلا جملہ پڑھیں لی زینبا بلکل صحیح حازل کتابو لی محمدن وزالکہ لی زینبہ حازل مبتدہ القتابو بدل لی محمدن شبو جملہ خبر پھر زالکہ مبتدہ اور لی زینبہ شبو جملہ خبر جی سر خالدن جی برگیڈی سے پہلا جدتا بلکل صحیح زہبہ کیا ہوگا فائل کھا ہے نہیں نہیں فائل ہے ابو ابی میں ابو فائل ہے اور وہ مضاف ہے یا متقل مضافل ہے الہ مکہ تھا پھر زہبہ اور یہاں پہ امو فائل ہوگا اور یہ مضاف ہے اور یا متقل مضافل ہے الہ جدتا جار مجروری جی ارشی صاحب اختو مروانہ جی مریضتن اختو مروانہ مریضتن اختو کیا ہوگا صاحب جدہ ہاں جی جدہ اختو مبتدہ اور مضاف مروانہ مضافل ہے مجرور بالفتح مریضتن اس کی خبر ہے جی ارشی صاحب ویری گوڈ اینہ زوجو خدیجتہ ہوا فی لندنا اینہ خبر زوجو مبتدہ اور مضاف خدیجتہ مضافل ہے بالکل صحیح ہوا اور فی لندنا یہ جمعہ خبر ہے بلکل صحیح جی خرمت سیارت ہامدن جدیدتن سیارت نہیں سیارتو مبتدہ اور مضاف ہامدن ہامدن مضافل ہے جدیدتن اس کی خبر پھر آگے پڑھیں تو مضافل ہے بننا اس نے ابراہیم نے کسرہ لیتا نہیں یہ یہ غیر منصرف نام ہے کسرہ تو نہیں لے گا تو سیارتو ابراہیم کدیمتن بلکل صحیح سیارتو کیا ہوگا مبتدہ اور مضاف ابراہیم مضافل ہے قدیمتن خبر قدیمتن خبر جی سر کبیرن و بیتو اسامت رن صغیرن بیتو کیا ہوگا خالدن مضافل ہے کبیرن پھر بیتو اصامت اور صغیرن خبر ہوگی بلکل صحیح جی نیکسٹ اینہ زہبہ ابو کی یا لائلہ اینہ زرف نہیں صرف زرف جملہ فیلی ہے بیسکلی چلا ہے زہبہ زہبہ فیل ہوگا ہے ماضی کا فائل کھا ہے نہیں ابو فائل ہے ابو اور ابو کیا ہے مضافقی یا حرف ندا اور لائلہ اسم المنادہ جواب پڑھیں زہبہ زہبہ الہ بغداد زہبہ کیا ہے اب فائل کھا ہے اور وہ کیا ہے ہوا الہ بغداد جار مجلور جی نیکسٹ فی استمبولہ مساجد کثیرت جی فی استمبولہ کیا ہوگا شبو جملہ خبر مساجد اور منعوت کثیرت اس کی نات جی سر اندی خمسط مفاتی ہا مضافلہ بننا نسلیں اندی خمسط مفاتی ہا اندہ کیا ہوگا اندہ ظرف خبر جی یا یا مضافلہ خمسط مبتدہ اور مضاف اور مفاتی ہا مضافلہ جی سر پیچھے تھی حاضر شارعی سلاسط مساجدہ بلکل صحیح فی حاضر جار مجرور شبو جملہ خبر اشارعی بدل ہوگا اس کا سلاسط اور مساجدہ مضافلہ مجرور بالفتح جی سر نیکسٹ حاضر طبیب اسمہ ویلیم حاضر مبتدہ ہے اتطبیب اس کا بدل ہے اور جملہ اسمیہ وہ اس کی خبر بن رہی ہے اسمہ مبتدہ ہے مضاف ہے ہو مضافلے ہے ویلیم اس کی خبر ہے اور یہ پورا جملہ حاضر کی خبر ہے آگے وہوا من لندنہ ہوا کیا ہے مبتدہ من لندنہ جار مجرور شبو جملہ خبر جی وزالک اسمہ ہو لویس زالکہ پھر مبتدہ اور پھر جملہ اسمیہ اس کی خبر بن رہی ہے اسمہ مبتدہ مضاف ہو مضافلے لویس اس کی خبر ہوگی نام ہے لویس وہوا مباری سا ہوا مبتدہ اور مباری سا جار مجرور شبو جملہ خبر پیرس پیرس لونوہ اخضرو سیارت مبتدہ مضاف یا یا متقلم یا متقلم مضافلے آزان سننے پھر مبتدہ مبتدہ مرگ مبتدہ سیارت تو مبتدہ ہے اور مضاف ہے یا مضاف ہے اور آگے پورا جملہ اسمیہ پھر خبر بن رہی ہے اس کی لونو مبتدہ مضاف ہا مضاف ہے اخضرو اس کی خبر ہے یعنی میری کار اس کا رنگ سبز ہے جی کر رہے سب اندی کلمن احمرو اندہ خبر یا متقلم مضاف ہے کلمن مبتدہ منعوت احمرو اس کی نات ہو جائے گی دیبرائی ال بیت الحرامو فی مکہ تا فی مکہ تا ال بیت مبتدہ منعوت ال حرامو نات فی مکہ تا جار مجرور شمو جملہ خبر جی سر نیکسٹ زہبہ احمدو زہبہ احمدو الہ محمدن یہ جملہ چھوڑ گئے آپ زہبہ کیا ہوگا اور احمدو الہ محمدن جار مجرور جی اگلا پڑی زہبہ محمدن الہ احمدہ زہبہ فیل ماضی محمدن فائل الہ احمدہ جار مجرور جی نیکسٹ تا آنٹا ممکہ تا آ کیا چیز ہے ہر کوئی آنٹا ممکہ تا شبو جملہ خبر آگے چلیں جی آنا مبتدہ منت توہی فی جار مجرور شبو جملہ خبر نہیں علیف نام لگ گیا جی آپ طائف آپ پڑھیں اگلا جملہ ہاں اختو اختو فاطمت طالبت اختو مبتدہ مضاف فاطمت مضاف مجرور طالبت اس کی خبر جی عمر پڑھیں ایک نام اور اگلا بھی پڑھ دیں من آمنا تا من آمنا تا جی سر احمدو احمدن نہیں احمدو جی عثمانو اگلا بھی آپ پڑھ دیں باکستانو جی برگیٹی سر لِخ دی جاتا اور ایک لندنو جی سر الہ بغدادہ اور استمبول لُو استمبول جی برگیٹی سر مکہ تُو تھی مکہ تا جی سر عرشہ سر جدت مہا مساجد مساجد جی کر سب فی مداری سا جی آگے یاکوب عرشہ سب خورم سب لی اسحا کا اور معاویہ معاویہ تو جی سر من معاویہ اور لی آئیشہ لی آئیشہ 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 جی نیکسٹ محمد خالد جی نیکسٹ من عباس نعمان اور حامد حامد جی اب درہ دیکھیں ایک مسجد کہنی ہو تو کیسے کہوں مسجد واحد دو مسجدیں کیسے کہوں مساجدان اسنان تین مسئلیں اب کیسے کہوں سلاسط مساجدہ سلاسط مساجدہ چار شریعہ سب اربعات مساجدہ پانچ چھ سات آٹھ 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 نو دس اشرت مساجدہ یہ سب ممنوع من السرف بنے یہ اپنا مضافلہ ہے مجرور ہے بالفتح لینہ الممنوع من السرف سلاسط سلاسط ایک ہوتل کیسے کہوں فندکن دو ہوتل فندکان 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 اسنان اسنان تین ہوتل سلاسط فنادی فنادی کا فنادی کا سلاسط فنادی کا چار اربعات اربعات بونس آنا اسنے اربعات فنادی کا پانچ چھ سات فنادی کا بھی کہنا آٹھ سمانی تو فنادی کا نو دس ایک رمال مندیل واحد دو مندیلان اسنان تین مندیل چار پانچ چھ آپ سے پھیلو مندیل سات شہریہ آٹھ برگیڈی سب نو دس کرنے سب ابراہیم ایک چابی مفتاحن واحد دو اسنان تین چابیاں سلاست مفاتی چار پانچ چھ سات آٹھ کرنے سب نو دو دس ایک دو برگیڈی سب کیسے کہوں صدیق واحد واحد دو اسنان تین سر نہیں سلاست سلاست اسد دکا چار پانچ سر پیچھے خمس ست اسد دکا چھ سات آٹھ نو دس سر اسد ایک کلی زمیل واحد دو زمیل آنے اسنان تین کلی شریعت سر زمل سلاست زمل چار پانچ چھ سات ابراہیم کے ساتھ سات سات سبا تو زملہ آٹھ زملہ نو سر زملہ آ دس ایک کرسی کرسی ان واحد ان دو کرسی آنے اسنان شریعت سب تین کراسی کراسی چار پانچ سر کراسی سات آٹھ آٹھ سمانیہ تو کراسی ہے نو کرنے سب دس ہاں اب دیان سے ایک مدرسہ مدرسہ تن واحدت اب مونس ہو گئے نا مدود دو مدرسہ تانے اس نتانے تین اب آئے گا سلاسو مدارسہ سلاسو اب عدد مذکر ہو جائے گا سلاسو مدارسہ چار اربعو اربعو مدارسہ پانچ خمسہ تو نہیں خمسو مدارسہ چھے سر ستو عدد اب مذکر ہو جائے گا ستو مدارسہ سات آٹھ نو مدارسہ دس اشر مدارسہ ایک لمحہ سر دقیقت واحدت دو اس نتانے اس نتانے تین نہیں سلاسو یہ آئے گا سلاسو دقائق سلاسو دقائق چار اربعو دقائق پانچ برگیر خمسو چھے ستو دقائق سات سب سب دقائق آٹھ دقائق نو تیسو دقائق دقائق جزاکم اللہ خیر وحسن جزا سبحانک اللہ و بحمدک نشد اللہ الہ انت نستغفر و نتوب علی الحمدللہ ہماری کتاب پائے تکمیل کو پہنچ گی آپ سب کی حمد کہ آپ نے مجھے سے استاد کو برداشت کی رکھا اللہ تعالیٰ علم اور عمل میں برکتوں سے نوازے آپ انشاءاللہ نماز کے بعد باقی جزاکم اللہ خیر وحسن شکریہ آپ محترم ڈاکٹر سرار حمد صاحب رحمت اللہ اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ جب بھی کسی محفل میں آپ کا بیٹھنا ہو اور یہ احساس ہو کہ یہاں سے کچھ ملا ہے ہدایت نام کی کچھ چیز مجسر آئی ہے تو پھر اس کلمہ تشکر کو اپنا وظیفہ بنائیں کہ الحمدللہ اللہ اللہ لہذا یہ غالباً سورہ عراف کی آیت ہے تو اس کو یاد بھی کریں اور یہ بیسیکلی تو ترانہ ہے جب بندہ مومن جنت میں داخل ہوگا تو یہ ترانہ پڑھتے ہوئے داخل ہوگا لیکن یہ ترانہ وہاں کون پڑھ سکے گا وہی نا جس نے یہاں بھی پڑھا ہوگا جس کا یہ وظیفہ یہاں رہا ہوگا وہ انشاءاللہ جب قبر سے اٹھ داخل ہوگا اس طرف تو وہ یہی ترانہ پڑھتے ہوئے انشاءاللہ جنت میں داخل ہو جائے اور دوسرا وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب یہ احساس ہو جائے کہ ہاں کچھ ملا ہے اور جو کچھ ملا ہے وہ بہت قیمتی دولت ہے تو پھر وہ دولت کہیں چھن نہ جائے پھر یہ دعا بھی اللہ صلی اللہ سے ضرور مانگیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا باد از حدائتنا وحب لنا مل لدن کا رحم اِن نک انت الوحاب کہ اے ہمارے رب اب جب کہ تُو نے ہمیں ہدایت کی دولت سے نواز دیا ہے تو اب ہمارے دلوں کو اس کے بعد پھر ٹیڑا مت کارمان یہ دل اس ہدایت کی اوپر کاربند رہیں اور ظاہر تو اِن نک انت الوحاب تو نہائیت محبت کے ساتھ دینے والوں میں سے ہے تو یہ دو دعائیں تو ضرور یاد رکھیں یاد کرنے کی کوشش کریں ایک میں ابھی مغربی کی نماز پر سوچ رہا تھا کہ یہ کسی جگہ پہ جنگ میں جب یہ لکھا کرتے تھے ڈاکٹر ایکیو خان تو ایک آرٹیکل ان کا میں نے پڑھا کہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ کے ایک شاگر تھے وہ قرآن امید پڑھتے پڑھتے جب سورہ انبیاء کی اس آیت پر پہنچے جس کا مفہوم یہ تھا کہ یہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے اس میں تمہارا بھی تذکرہ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں سوچ میں پڑھ گیا کہ یہ کم جمع کا سیغہ ہے تو اس کم میں میں بھی ہوں کہیں تو اس کا مطلب ہی ہوا کہ قرآن مجید میں میرا بھی کہیں ذکر ہے تو مجھے تلاش کرنا چاہیے کہ قرآن مجید نے میرا ذکر کہاں کیا تو کہتے ہیں میں نے پھر سے پڑھنا شروع کیا اور میں نے دیکھا کہ اس میں کچھ اہل ایمان کے تذکرے ہیں لیکن یہ بہت بڑے لوگ تھے تو مجھے فیل ہوا کہ یہ تو صحابہ کا ذکر ہو رہا ہے اور میں صحابی نہیں ہوں پھر میں نے کہ چلیں کچھ آگے دیکھتا ہوں تو میں نے دیکھا دل کو لیکن مجھے لگا کہ اللہ شکر ہے کہ میں شعوری منافق تو میں نہیں ہوں پھر کچھ تذکر گردانی میں کرتا گیا تو ایک جگہ پھر مجھے نظر آیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے غلطیاں ہو جاتی ہیں اور پھر بہت جلد وہ استغفار کر لیتے ہیں تو مجھے لگا کہ شاید یہاں میرا ذکر بھی موجود میں یہاں ہوں اس کا مخاطب میں ہوں جس زمانے میں یہ آرٹیکل میں نے پڑھا تو میں اس زمانے میں سورہ حشر پڑھا رہا تھا تو میرے ویسی دل میں خیال آیا کہ اگر مجھے چوائس مل جائے کہ تمہارا کہاں ذکر مہاجرین کا ذکر ہے تو ان بزرگوں کی طرح مجھے بھی یہ لگا کہ میں تو اب مہاجر نہیں ہو سکتا پھر ان انسار کا ذکر ہے جنہوں نے ان مہاجرین کو ویلکم کیا تو مجھے لگا کہ میں انسار بھی نہیں ہو سکتا اس کے بعد اس پہلے رکوع کے آخری آیت وہ ایک دعا ہے اور اس دعا کے فور بعد پھر منافقین کا ذکر شروع ہو جاتا ہے تو میں نے اس دعا کو پڑھا اور میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اللہ میں اپنے آپ کو اس کا مصداق سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لئے ہونی چاہیئے دعا اور وہ دعا ہے کہ ربنا اغفر لنا ولی اخواننا اللہ سبقونا بالایمان ولا تجل فی قلوبنا غل للذین آمنوا ربنا انکر افر رہی نہائیت خوبصورت دعا ہے اور میری ایک خوشفہمی ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دے خوشفہمی اس کے دوسرے حصے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شاید شرف قبولیت دیا ہے اس دعا کے لئے مجھے کہ میں آج چون سال کا ہو گیا ہوں میں پورے شعور کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کا یہ خاص احسان ہے کہ غل نام کی کوئی چیز کسی بھی اہل ایمان کی حوالے سے میرے دل میں نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے جو ایمان لے گئے ان کی مغفرت یقیناً کر دی ہوگی لیکن اس کا پتہ وہاں چلے گا جب ہم وہاں پہنچیں گے کہ ہماری اس دعا کی قبولیت کتنی ہوئی تو تیسری دعا میں آپ کو یہ توفتن دے رہا ہوں کہ اس دعا کو بھی ہرز جان بنائیں کہ ربنا قفل لنا اے ہمارے رب تو ہمیں بخش دے ول اخوان اور ہمارے بھائیوں کو بھی وہ بھائی جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں سبقت لے جا چکے اور کسی اہل ایمان کے حوالے سے ہمارے دل میں کوئی محل کچھ اہل کوئی قدورت کوئی تلخی یہ باقی نہ چھوڑ ربنا اینک رعوف الرحیم اے مارے رب یقیناً تو رعوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے اور ایک آخری بات آپ سے یہ شیئر کرنوں کہ ایک ایسی دل کو تسلی دینے کے لیے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں شرف قبولیت پارا ہے پارا ہے یا نہیں پارا اس کا ایک لٹمس ٹیسٹ ہے مولانا روم نے اپنی حقایات میں کسی جگہ یہ بات لکھی ہے کہ ایک بزرگ ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہتے تھے تو ایک دن ویسی دل میں خیال آیا کہ یہ یک طرفہ محبت ہے ہم کہتے جا رہے ہیں کہتے جا رہے ہیں پتہ نہیں وہ سن بھی رہا ہے کہ نہیں سن رہا ہے اور سن رہا ہے تو قبول بھی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا تو اسی خیال میں ان کی آنکھ لگی تو یہ سلسلہ اگر یہاں تک چلا ہے تو ظاہر ہے کئی کلاسیں ہوئیں اور میں بھی ڈاکٹر فہیم صاحب کو بھی یہ کہہ رہا تھا دعا دے رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس جگہ کو شرف قبولیت سے نواز دے تو شرف قبولیت سے تو نواز دیا اس نے ایک سے دوسری کلاس اگر ہو رہی ہے تو قبولیت ہے تو دوسری ہو رہی ہے وگرنہ ہم دوسری کے قابل ہی نہیں ہیں کہ ہم یہاں آ سکتے اپنی مرضی سے ہم نہیں نہ آ سکتے تھے نہ آئے ہیں اس ہی نے بھیجا ہے تو اس کے لئے اس کا ہمیں احسان مند ہونا چاہیے اس کا شکر گزار ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شکر گزاروں میں سے رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو آپ میں سے کسی کو بھی اپنا ناشکرہ نہ بنائے جزاک اللہ خیر و آسل جزا بہت شکری آپ سب کا انشاءاللہ رمضان کے بعد میری آج و زہر سے بات ہوگی دو پرورام وہ کرائے گا جس میں اس پوری کتاب کی رویہن ہوگی اور پھر تیسرے پرورام سے ہم انشاءاللہ بکٹو جائے اس کا آغاز کر دیں جزاک اللہ خیر و آسل اللہ